اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوانوں آپ سبھی کو سنی رضوی چینل کی جانب سے یوم آزادی انڈیپینڈنس ڈے بہت بہت مبارک ہوئی منی منی ہرپی ڈیٹرز آف دیس ڈیوٹی فل ڈے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرمہ حسان ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو ہندوستانی بنایا ہے میرے آقا علیہ السلام نماز کے عدا کرنے کے بعد دائیں جانب گھوم کر دعا فرماتے تھے ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے بعد دائیں جانب گھوم کر دعا کیوں فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرف ہند ہے اور مجھے ہند سے وفا کی خوشبو آتی ہے ایک روایت میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرف ہند ہے اور ہند سے مجھے تھنڈی ہوا آتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدنے اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد دکٹر اقبال شائر مشرق پکار اٹھے میرے عرب کو آئی خوشبوے وفا جہاں سے میرے عرب کو آئی خوشبوے وفا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیادے دیوان ہو ہمیشہ ایسا کام کریں جس سے ہمارے ملک ہمارے وطن عزیز کا نام روشن ہو ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک ہندوستان پر آنچ آئے ایسا کوئی کام نہ کریں کہ کوئی ہم پر املی اٹھائے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرنے کو احسان ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ولیوں کے سائے میں رہتے ہیں یہی پر خواجہ غیم نواز ہے یہی پر سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت ہے یہی پر مخدم سمنانی ہے یہی پر مخدم ماہینی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک کا وفادار بنائے ہندوستان میں ہم ورات رہتے ہیں صفائی کا خوب خیال کریں ہندوستان میں جو قانون ہے ہم اسے ضرور فالو کریں ارضِ گنگ بھی میری خطہِ جمن میرا ارضِ گنگ بھی میری خطہِ جمن میرا میں غلامِ خاجہ ہوں ہند ہے وطن میرا اور ہند کو ناز ہے جن پر وہ نشانی ہم ہے ہند کو ناز ہے جن پر وہ نشانی ہم ہے ہاں یہاں لال قلعہ اور تاج کے بانی ہم ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہندوستان کا وفادار بنائے اللہ ہم ہمارے اس ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائے اسے ہر طرح کی آتنگ وادیوں سے محفوظ فرمائے جے ہند